اچھا اچھا بھی بہن کی جیسے کال بھی آئی تھی انہوں نے سوال کیا بھی تھا کہ ہم کیسے آمیل کے پاس جائے تو ظاہر ہے ہم نام تو نہیں بتا سکتے لیکن ایک ان جنرل اگر کسی کو کسی آمیل سے رجوع کرنا چاہیے کرنا پڑے تو اس آمیل میں ظاہر طور پر کیا چیزیں دیکھنی چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کوئی اشتہاری نہ ہو جو اشتہاری جو ہوتا ہے وہ صرف پیسے بٹو رنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اشتہاری لوگ جن کی چاکنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے پفرٹ چھپ رہے ہوں گے اخبارات میں چھپڑا ہوگا تو وہ صرف پیسے بٹو رنے کے لیے بیٹھے ہوتا ان کا کاروبار ہوتا ہے اور جب کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کو پہلے مرے لیں ہم اس کو ڈرہ آتے ہیں آجی آپ تو آگئے ہیں میرے پاس برنا تو ابھی آپ خلاق ہو جاتے ہیں آپ کی اتنی مدت رہ گی تھی آپ کا تو یہ مسئلہ تھا تو یہ اس قسم کے موٹی موٹی باتیں کرتا ہے اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو پوچھتا کچھ ہے نہیں ہم اس کو نہیں بتاتے تو وہ مطمئن ہی نہیں ہوتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا مصلاح اس کو علاج بتایا تو علاج کے عمل نہیں کرتا تو لوگوں کے ایک تو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے کہ فالتو باتوں سے گریز کریں اگر اللہ کا ذکر دیا ہے تو اس کے عمل کیا جائے اور اس کے لے کہ اپنے علاج کریں بہرحال اس میں دیکھنے کے بات یہ ہے کہ وہ پابند شریعت ہونا چاہیے ہمیں اور صحیح العقیدہ ہونا چاہیے تب اس سے علاج کروائیں ویسے ہر ایک سے نہ کروائیں اچھا اپنے کا عشتہاری کے حوالے سے مجھے یاد آیا ہے اس میں اکثر دیکھا گیا بہت سے عاملین جو اپنے آپ کا عامل کہتے ہیں وہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں ایک مسلمان صاحب علم و عمل اگر ان کے پاس جائے تو اس کی امان کیا 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 فیت ہوگی دیکھیں اس حوالے سے یہ علاج کرانا درست نہیں ہے ہم کیونکہ وہ جو علاج کرتا عام طور پ اپنے کفریہ کلمات پڑھ کر علاج کرتا ہے اور مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی سے کفریہ کلمات کے ذریعے علاج کرائے تو برحال کم سے کم درجہ اس کا حرمت کا تو ہے پھر یہ تو مطارہ اس سے منع فرماتی ہے اور اگر ماظر اللہ سبح ماظر اللہ اس سے راضی ہو کر اس کو درست جان کے کرواتا تو پھر کفر ہو جائے گا کفر ہو جائے گا اچھا اب اس طرح جیسے کسی عامل نے کسی صاحب ایمان کو کہا جی تم پہ کالا جادو ہے اور اس کے طور پہ کالا جادو ہی کرے گا کہ جائز ہے دیکھیں یہ ایسی غلط بات ہے جو لوگوں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی پر یقین کی کمی کی باعثیسہ ہے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ جس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں ہے تو کالا جادو کی کیا حصیت ہے روحانی علاج کے سامنے کوئی حصیت نہیں ہے اگر صحیح علاج کرنے والا مل جائے تو صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اسی اشارے سے سارا علاج ہو جاتا ہے یہ سارے کالا جادو کے شیعاتین وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب قرآن مجید فرقان حمید کے سامنے ٹھہری نہیں سکتے اور لمحات میں غائب ہو جاتے ہیں بڑے بڑے یعنی سنت میں نبی علیہ السلام نے علاج بتائے ہیں تو ان کو استعمال کرے تو اس سے بڑا خائدہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ لوگ اس کی اہمہ سے واقف نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں شاید اس کی علاج کے لیے میں بہت کچھ کرنا پڑے گا تو اس لئے مطمئن نہیں ہوتے حالانکہ ایک میں واقعہ معرض کروں مختصر تھا کہ ایک صاحب سعودی عرب سے کسی نے کال کی تھی تو ان کے بھائی کو کوئی ایسا جادو تھا کہ وہ مسلسل دس پنر سال تھے کہ فتی راتوں کو اٹھ کے چلاتے تھے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جناب وہ اس کے پیٹ میں جادو اتار دیا گیا تو میں نے ان کو نبی علیہ السلام کے سنت میں وارد ایک دعا بتا دی وہ ماشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہمیں بتا دی گئے ہے صرف ہم جادو کے ذیرہ سر یا جادو کے وہم میں پڑھتے ہیں کہ ہم شریعہ سے دور ہیں